مینگو کی ایک مزیدار ریفرشنگ ڈرنگ کی ریسیپی شیئر کریوں تو چلیئے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو کی ڈرنگ کی لیے یہاں پر میں اس طرح کا ایک بڑے سائز کا میگو کا میں پلپ نکال لی اور یہاں پر میں لے رہیوں آئیس کیوسی اور یہاں سبزہ کی رسیٹس اور دو ٹیبل سپون میں لے رہیوں اورینج ٹینگ کا پاورڈر یہاں پر میں جار میں اٹ کرBIوں آئیس کیوسی میں اٹ کرBIوں میگو کا پلپ یہ اراؤنڈ ٹو کپز میگو کا پلپ ہے اس میں میں اٹھ کر ہوں دو ٹیبل سپون اورینج ٹینگ پاورڈر یہ اپشنل ہے اگر آپ یہ دالیں گے تو اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا دو ٹیبل سپون میں اس میں اٹھ کر ہوں شگر اس کو میں گرائنڈ کر لوں گی مانگو پیوری کو میں آئیس اور شگر اٹھ کر کے میں گرائنڈ کر لی یہ تھک پیسٹ کے فارم میں بن گیا اس میں میں اٹھ کر ہوں ون گلاس پانی اور اس کو میں پھر سے ایک بار گرائنڈ کر لوں گی مانگو ڈرنک بن کے ری ڈی ہو گیا گلاس میں میں یہاں پر آئیس کبز اور اس میں میں آئیس کبز اٹھ کروں گی ون ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون میں سبزہ کے بینج پانی میں سوک کر لی تھی اب گلاس میں ایک ٹیبل سپون میں سبزہ کے بینج آئیس کبز کروں سبزہ کے بینج سٹامک کیلئے بہت تھنڈا ہوتا اور اس کے بہت سارے ہیلتھ کی بینیفیٹس ہیں آم کی تاثر تھوڑی سی گرم ہوتی اس لئے میں اس ڈرنک میں سبزہ کے بینج آئٹ کر کے میں اس کو سرف کروں سبزہ کے سیٹس آئٹ کرنے سے ڈرنک بہت ٹیسٹی بنتا اب اس کو میں مکس کر لوں گی تاکہ سبزہ کے بینج ڈرنک میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس ریفرشنگ ڈرنک کو آپ چلٹ ایک دم سے تھنڈا تھنڈا اسے انجوائی کیجئے سمرز کے لئے میں مانگو کی ریفرشنگ اور ڈیلیشس ڈرنک کی رسیپی شیئر کی آپ اسے ضرور بنائیے اور سمرز میں اسے آپ انجوائی کیجئے اور میرے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی